رجب المرجب کے مہینے کی بائیس تاریخ کو ہمارے دیار میں سماج میں معاشروں میں کونڈوں کے نام سے ایک تہوار منایا جاتا ہے ایک رسم منائی جاتی ہے اور امت مسلمہ کا بڑا طبقہ زور و شور کے ساتھ اس تہوار میں اس رسم میں شرکت کرتا ہے اور اس تہوار کے اور اس رسم کے جملہ تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو آج کی اس مجلس میں ہم یہ جانیں گے کہ بائیس رجب المرجب کو جو کونڈوں کے نام سے تہوار منایا جاتا ہے یا رسم انجام دی جاتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے نیز کس مقصد کے لیے اس رسم کو ادا کیا جاتا ہے تو عوام الناس میں جو بات مشہور ہے وہ یہ ہے کہ بائیس رجب المرجب کو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے لہذا ان کے نام کی نظر و نیاز اور ان کے نام پر فاتحہ پڑھ کر کونڈے منائے جاتے ہیں کھائے جاتے ہیں کھلائے جاتے ہیں تاکہ ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچ سکے یہ عوام الناس میں کونڈوں کی حقیقت مشہور ہے جبکہ حقیقت تاریخی حقائق اس کے برخلاف ہے اور یہ گہری سازش کے تحت لوگوں کے اندر یہ بد عقیدہ یہ برا عقیدہ پھیلایا گیا رامپور کا ایک شخص تھا اس نے کتاب لکھی داستانِ عجیب اور اس کتاب کے اندر ایک لکڑ ہارے کا واقعہ اور قصہ کونڈوں کی طرف منصوب کیا اور وہ اتنا مشہور ہوا اور اس کی ہاتھ کی لکھی کتاب داستانِ عجیب مسلمانوں کے ایک مخصوص طبقے کے اندر اتنی شہرت پا گئی کہ لوگ اس کتاب کو اس دن بطور خاص پڑھتے ہیں خاص طور پر مستورات خواتین اور ہمارے معاشرے کی عورتیں بڑی دلچسپی کے ساتھ اس کتاب کو اور اس کتاب میں ذکر کردہ لکڑ ہارے کے واقعے کو پڑھا جاتا ہے سنا جاتا ہے اور بہت ساری عورتیں اس واقعے پر آسو بھی بہاتی ہیں پھر اس واقعے سے جو سبق دیا گیا ہے اس سبق کو اخذ کرتی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتی ہیں جبکہ کتاب میں لکھا گیا لکڑ ہارے کا واقعہ سراسر موضوع ہے منگھڑت ہے اس کی کوئی حقیقت نہ تاریخی اعتبار سے نہ شریع اعتبار وہ واقعہ کیا ہے مختصرا یہ ہے کہ ایک لکڑ ہارا تھا کسی زمانے میں اور وہ جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کے لاتا تھا اور بازار میں فروخت کرتا تھا وہ اور اس کی بیگم اور اس کے دو چار بچے تھے جو بڑی غربت افلاس اور تنگدستی کے عالم میں زندگی بسر کرتے تھے ایک دن اس کی بیوی کہیں سے گزر رہی تھی سامنے سے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے اور کہنے لگے کہ آج کے دن یعنی بائیس رجب المرجب کے دن جو میرے نام کی نیاز گرے گا فاتحہ میرے نام پہ پڑے گا اور کونڈوں کی شکل میں اس کو انجام دے گا خود بھی کھائے گا لوگوں کو بھی کھلائے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا سوار دے گا آخرت سوار دے گا اور وہ دیکھے گا کہ چند ہی دنوں کے اندر اس کی غربت امیری کے اندر تبدیل ہو جائے گی اس کی تکلیفیں اس کی راحتوں اور خوشیوں میں بدل جائے گی چنانچہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی اس بات پر وہ عورت عمل کرتی ہے اور کونڈے بناتی ہے اور مخصوص طریقے سے بناتی ہے اسی طریقے پر آج بھی اسی اسی عداؤں پر انہی طریقوں پر آج بھی کونڈوں کی رسم انجام دی جاتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے لکڑھارا جنگل میں لکڑی کاٹ رہا ہے اچانک اس کا کلھارا زمین پر لگتا ہے اور وہاں سے ایک چنگاری نکلتی ہے لکڑھارا یہ دیکھ کے بڑا تاجب میں پڑتا ہے اور وہ فوراً اس زمین کو اس جگہ کو کھودتا ہے کھودنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ اس کے اندر بہت بڑا سونے کا خزانہ اس کو ہاتھ لگا ہے وہ فوراً اس کو نکالتا ہے اور نکال کے گھر لے جاتا ہے اور پھر ایک عرصے کے اندر بادشاہ کے محل کے سامنے اپنا محل بناتا ہے اور پھر اس محل کے اندر ریش و عشرت کی زندگی گزارنے لگتا ہے پھر کیا ہوتا ہے ایک دن بادشاہ کی بیوی ملکہ وقت محل کی چھت پہ سے جھانک کے دیکھتی ہے کہ ہمارے محل کے سامنے عالی شان محل کیسے تعمیر ہوا تفتیش اور تحقیق کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ اس لکڑھارے کا محل ہے جس کی بیوی ہمارے گھر نوکرانی تھی وہ اس سے حال احوال دریافت کرنے پہنچتی ہے اور پوچھتی ہے کہ ماجرہ کیا ہے وہ بتاتی ہے کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام کی نیاز کی ہے کونڈے بنائے ہیں ان کی دعا ہمیں لگی ہے اور ہم جو ہے دن بہ دن ترقی کرتے چلے گئے اور آج یہ نوبت آگئی کہ ہم محل کے اندر زندگی گزار رہے ہیں تو وزیر کی بیوی وزیر کو جا کے بادشاہ کو جا کے یہ بات سناتی ہے وہ اس کا انکار کر دیتا ہے کہتا اس طرح کہ کوئی حقیقت نہیں ہے کونڈوں سے اگر لوگ امیر بنتے تو آج کوئی بھی دنیا کے اندر غریب نہ ہوتا سارے کونڈیں مناتے اور سارے امیر ہو جاتے بادشاہ کا یہ جملہ کہنا کونڈوں کی رسم سے انکار کرنا چندی دنوں کے اندر اس کی بادشاہت اور وزارت سب کے سب ٹھکانے لگ جاتی اور وہ بالکل غریب اور مفلس اور کنگال بن جاتا ہے بعد میں پتا چلتا ہے لوگ اس سے معلوم کرتے ہیں کہتا ہے کہ بھئی ایک مرتبہ میں نے کونڈوں کا انکار کر دیا تھا اور کونڈوں کی رسم کو بیجا اور فضول بتا دیا تھا یہ اس کی بددعا ہے یا اس کا نتیجہ ہے کہ آج میں محل سے سڑک پہ آگئے پھر جب اس کے بعد اگلے سال بائیس رجب آتی ہے تو پھر وہ کونڈے مناتا ہے اور بہت زور و شور سے مناتا ہے پھر اللہ کا کرنا یہ ہوتا ہے کہ چندی دنوں کے بعد اس کو اس کی بادشاہت اس کی وزارت اس کا محل اس کا تخت و تاج واپس ملتا ہے یہ واقعہ اس کتاب داستان عجیب کے اندر لکھا گیا ہے اور اس کو ہماری مائے بہنیں بائیس رجب کو اکیس رجب کی رات کو پڑتی ہیں سناتی ہیں محفیلے سچتی ہیں اور اس میں شیرینیاں تقسیم ہوتی ہیں پھر کیا ہوا آہستہ آہستہ یہ چیز بڑھنے لگی یہاں تک پہنچ گئی کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں ایک بڑا طبقہ ہے جو آج بھی اس رسم کو اسی عقیدے کے ساتھ انجام دیتا ہے کہ جو اس دن امام جعفر صادق کی نیاز کرے گا ان کے نام کا فاتحہ کرے گا ان کی روح کو ثواب پہنچائے گا وہ یقیناً وہ اپنی زندگی میں تبدیلیوں کو محسوس کرے گا یہ ایک منگھلت موضوع اور لوگوں کی طرف سے بنایا ہوا واقعہ اور قصہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جس کا تاریخ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بلکہ حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے حب جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے پیچھے بغض معاویہ کا عقیدہ پوشیدہ ہے یعنی امام جعفر جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منصوب ہیں حب علی کے پیچھے بغض معاویہ کا عقیدہ پوشیدہ ہے جو لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے محبت میں مبالغہ کرتے ہیں دراصل وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغض اور نفرت رکھتے ہیں تو چونکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان باطل عقیدہ لوگوں کی زبردست کٹائی کی ہے اور ان لوگوں کا خاتمہ کیا ہے اور برے عقیدے رکھنے والوں کی زبردست اصلاح کی اور تنبی کی ہے اسی دور میں شیعوں کا فرقہ وجود میں آیا محبین علی کے نام سے تو جس دن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی وہ دن رجب المرجب کی باعث تاریخ تھی جس کو لوگوں میں امام جعفر صادق رحمت اللہ علی کی وفات کے نام سے مشہور کیا گیا جبکہ تاریخ کے اوراک کو پلٹنے سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح اور آیا ہو جاتی ہے کہ باعث رجب المرجب کی دن امام جعفر صادق رحمت اللہ علی کی نہ تو پیدائش ہے اور نہ ہی وفات ہے پیدائش کا مہینہ رمضان المبارک کا ہے اور وفات کا مہینہ شوال المکرم کا ہے باعث رجب کی تاریخ حضرت امام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے جس دن امیر معاویہ کی وفات ہوئی شیعہ حضرات بڑے خوش ہوئے بڑے خوش اور جشن اسی کونڈوں کی رسم کی شکل میں منایا گیا چونکہ اہل سنت والجماعت کی اکثریت تھی اور شیعہ لوگ کی اقلیت تھی شیعہ حضرات بڑی کم تعداد میں تھے اگر وہ کھل کے اس رسم کو منا دے تو جو اہل سنت والجماعت تھے جو اصل حق پر جو طبقہ امت کا تھا اکثریت کے اندر وہ پھر ان کا تعاقب کرتا وہ ان کی سرزنش کرتا اور ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف جن تک کی نوبات آ جاتی اس لئے انہوں نے اس کام کو چھپ کر پسے پردہ پوشیدگی کے ساتھ اور بازابتہ ایک میٹنگ کر کے ایک مجلس بلا کے یہ بات کہی گئی کہ لوگ اپنے گھر میں چھپ چھپ کے مٹی کے برطنوں کے اندر سکوڑوں کے اندر میٹھی چیز بنائے اور جہاں جو بنائے وہ وہیں کھالے لوگوں کو دعوت نہ دے ایک دوسروں کے گھر آنا جانا نہ ہو اور باہر دروازے کے پاس پردے لٹکائے جائیں تاکہ باہر سے گزرنے والا شخص یہ محسوس نہ کر سکے کہ گھر کے اندر ماجرہ کیا چل رہا ہے یہ کیوں کیا گیا تاکہ اہل سنت والجماعت اور محبین امیر معاویہ تک اس کی بنک نہ اسی کی کوپی آج کی جاتی بائیس رجب کو جو کونڈے بنائے جاتے ہیں وہ مٹی کے برطن میں ہوتے ہیں جبکہ ٹیکنالوجی اتنی بڑھ چکی ہے کہ یہ ساری چیزیں دوسرے برطنوں کے اندر بھی بنائی جا سکتی لیکن کیا وجہ ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اسی مٹی کے برطن میں انہی سکوڑوں کے اندر آج بھی وہ چیز بنائی جاتی اور کھائی جاتی یہ اسی بد عقیدے کی طرف نشان دہی ہے پھر اس کے بعد بازابتہ پردے لٹکائے جاتے ہیں جبکہ آج پردہ لٹکانے کی کوئی حاجت نہیں ہے لیکن چونکہ وہ معاملہ اس طریقے سے کیا گیا تھا اس کو نقل کرنا یہ لوگ ضروری سمجھتے پھر تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جس جگہ وہ نظر و نیاز کا کھانا اور کونڈے رکھے جاتے ہیں اسی جگہ پر اس کو کھانا ہے اس کو وہاں سے منتقل نہیں کیا جا سکتا اس کو وہاں سے ہٹایا نہیں جا سکتا کیا وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے شیعہ حضرات نے اس کام کو انجام دیا یہ اس کی حقیقت ہے لہذا جو لوگ بھی 22 رجب کو کونڈوں کے رسم کرتے ہیں وہ اصل میں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے محبت نہیں کرتے وہ امام جعفر صادق رحمت اللہ کو عصال سواب نہیں نفرت رکھتے اور اس دن ان کی وفات پر جشن مناتے خوشیاں مناتے چاہے ان کا یہ عقیدہ نہ ہو لیکن اس بات کے پتہ ہو جانے کے بعد اور اس بات کے علم میں آجانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو یقیناً یہ کہا جائے گا کہ اب یہ عملی طور پر ان لوگوں کے ساتھ شریک ہے جو میرے معاویہ سے بغض رکھتے ہیں کینا رکھتے ہیں حسد رکھتے ہیں جلن رکھتے ہیں